حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اسلام علیکم دوستوں جسے صدا محسین امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر اسلامیک ویڈیوز بنا کر آپ کس طرح لاکھوں میں کما سکتے ہو آپ نے کافی لوگ پانچ سو ڈالر سے لے کر تین ہزار ڈالر تک کما رہے ہیں کس طرح کما رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا اسلامیک ویڈیوز کس طرح بنانی ہے وائز کو ایڈٹ کس طرح کرنا ہے سارا کچھ پروف کے ساتھ بتاؤں گا چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور اپنی ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کا یوٹیوب چینل دیکھیں ایک لاکھ سے بھی زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں ایسے ہی ہمیں ویڈیو بنانی ہے یہ کتنا کماتا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور ویڈیوز کس طرح ایڈٹ کرنی ہے وہ بھی اب یہ والا بھی چینل دیکھیں ان کے بھی بہت زیادہ سبسکرائبر ہیں اور یہ لاکھوں میں کما رہے ہیں اس طرح ہی ہمیں ویڈیو بنانی ہے بہت ہی آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے اور یہ والا قرآن اور حدیث کا بھی چینل دیکھیں دو ملین سے بھی زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں اس نے کام تو چھوڑا ہوا ہے لیکن اس کی کمائی پھر بھی ہو رہی ہے آپ ان کی یہاں پر ارننگ چیک کریں یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کسی بھی یوٹیوبر کی لنک پیسٹ کرو گے تو آپ کو ارننگ یہاں پر شو ہو جائے گی دیکھو سسٹی ٹو ڈالر سے لے کر نو ہنڈر نائنٹی ٹو ڈالر تک ایک ہزار ڈالر تک یہ جو ہے پر منت ارننگ کر رہے اور ایک سال کی جو اس کی ارننگ ہے یارہ ہزار ڈالر اور یہ دوسرا اسلامی چینل بھی دیکھیں اس کی جو ارننگ ہے دو سو ساٹھ ڈالر سے لے کر چار ہزار ڈالر تک پر منت یہ جو ہے نا یوٹیوب سے کمارا ہے اپنا فیس بھی شو نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس کا چینل ہے اپنا فیس بھی نہیں دے رہا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح اس نے ویڈیو بنائی ہے کیسے ایڈٹ کی ہے سارا کچھ اور آپ بھی اس طرح اپنی ارننگ بنا سکتے ہو پر منت جی سب سے پہلے آپ پلے سٹور میں جائیں گے یہاں پہ آپ سرچ کریں گے اسلام 630 ٹھیک ہے تو یہ والا اپلیکیشن آپ کو اپنی موبائل فون میں انسٹال کرنا ہے میں نے اس کو انسٹال کر دیا تھا تو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اسلام سے ریلیٹیڈ اسلام سے ریلیٹیڈ ساری ڈیٹا مل جائے گی ٹھیک ہے ساری ڈیٹا قرآن سے ریلیٹیڈ حدیث سے ریلیٹیڈ عبادت سے ریلیٹیڈ یہاں پہ دیکھیں قرآن میں جاتے ہیں تو آپ کو نیچے القرآن پورا مل جاتا ہے ٹھیک ہے مکمل قرآن یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے پھر تھوڑا سا نیچے آتے ہیں القرآن سیرت النبی پندرہ لائن قرآن اور یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ڈاؤنلوڈ نہیں ہیں تو اس کو سمپلی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو بلکل فری میں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پندرہ لائن قرآن پی ڈی ایف میں بھی آپ کو مل جائے گا تو کافی ساری چیزیں ہیں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ جن پہ آپ ویڈیو بناوگے لاکھوں میں اگر لاکھوں میں بھی ویڈیو بنانا چاہو تو یہاں پہ کونٹینٹ ان کا ختم نہیں ہوگا بہت سارا کونٹینٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اسلام سے ریلیٹیٹ ٹھیک ہے پھر ہم جاتے ہیں حدیث میں یہاں پہ دیکھیں کافی ساری حدیثیں ہیں وہ بھی اردو میں اگر آپ ویڈیو بنانا چاہو تو لاکھوں میں ویڈیوز بنا سکتے ہو بہت سارا کونٹینٹ ہے unlimited data ہے یہاں پہ دیکھیں سعی البخاری سعی المسلم یہاں پہ ہے سننے ابنے ماجہ تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے سننے ابنے ماجہ میں ہم نے کلک کیا تو یہاں پہ بھی دیکھیں بہت ساری data ہے آپ تھک جاؤ گے لیکن ان کی data ختم نہیں ہوگی تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ data بہت ہے اب تھوڑا سا سفر آگے کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو ایک background download کرنا ہے background کسے download کرنا ہے chrome browser میں جائیں گے یہاں پہ آپ search کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ search کریں گے Islamic Islamic background ٹھیک ہے یہاں پہ Islamic background search کریں گے پھر آپ کو جانا ہے image میں تو کافی سارے Islamic background آپ کے سامنے آ جائیں گے دیکھو کافی سارے Islamic background آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جی میں اس background کو download کرتا ہوں یہاں سے آپ اس کو download کریں گے download image ٹھیک ہے تو یہ ہماری gallery میں download ہو جائے گا یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر کوپی رائٹ سے بچنا ہے تو وہی سیم بیکراؤنٹ ہر ایک ویڈیو میں نہیں لگانا یہاں سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بیکراؤنٹ ڈاؤنلوڈ کر کے الگ الگ قسم کی ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ گئے اس کے بعد آپ کو اردو فانٹ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں وہ بھی گوگل سے یہاں پر آپ سرچ کریں گے جمیل نوری تو یہ والی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ فانٹ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو کہ سارے یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو اوپر آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا وہ سیدھا آپ کے ڈاؤنلوڈ منیجر میں پھر دوبارہ سے آپ کو پلے سٹور پر آنا ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد یہاں پر وی این سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا وی این اپلیکیشن آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے الڑی اس کو انسٹال کر دیا تھا تو سیمپل اس کو اوپن کرتے ہیں ہاں تو دوستو یہ رہا وی این اپلیکیشن پلس والے آفشن میں جائیں گے اس کے بعد نیو پروجیکٹ میں جا کے وہ جو بیگراؤنڈ اسلامیک تصویر ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ یہاں پر پوسٹ کرنا ہے جی تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوپی رائٹ آئے گا ٹھیک ہے ہم نے گوگل سے یہ تصویر ڈاؤنلوڈ کی ہے تو سیمپلی اس تصویر کو کلک کر کے یہاں پہ فلٹر کا آفشن ملے گا ٹھیک ہے آپ کی تصویر کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں ورنہ نہیں آتا کوپی رائٹ ٹھیک ہے آپ تصویریں چینج کرتے جاؤ گے تو تصویر پہ کوپی رائٹ نہیں آتا پھر بھی اپنی تصویر کے لیے فلٹر میں جا کے یہاں پہ ایڈجسٹ کا آفشن آپ کو ملے گا تو سیمپلی اس کو تھوڑی بہت ایڈٹنگ کریں گے تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تھوڑی بہت یہاں سے ایڈٹنگ کر کے سیمپلی یہاں سے بہتر لگے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے تھوڑی بہت ایڈٹنگ کر لی اس کے بعد ڈن کرتا ہوں اوپر یہاں پہ ریشو بھی سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ریشو کیونکہ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو اوپر والے ریشو کے آپشن پہ کلک کر کے سولہ بائی نائن ٹھیک ہے یہ سائز آپ کو سیلیکٹ کرنی ہے یہ یوٹیوب کی ہوتی ہے ریشو بھی آپ نے سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد لاسٹ میں جائیں گے تو یہ جو آ رہا ہے نا اس کا وین کا تو اس کو آپ ڈیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ فری میں ہے اس کو ڈیلیٹ کریں گے اس کے بعد اس تصویر کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے کیونکہ ہماری تھوڑی ویڈیو بڑی ہونے والی ہے اس کو کیچ کر آپ اس طرح آگے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پلس کا افشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ٹیکس کا افشن ملے گا تو ٹیکس پر جائیں گے یہاں پر یہ والا جو فانٹ ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جو چیز کوپی کرنی ہے سیدھا اس اپلیکیشن میں جائیں گے اسلام 360 پہ ٹھیک ہے تو یہ والی جو حدیث ہے اس کو آپ کوپی کریں گے کس طرح کوپی کرنا ہے سیمپلی مور والا افشن آپ کو دکھے گا اس کے بعد شیئر میں جانا ہے شیئر میں جانے کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے عربیک ڈاؤنلوڈ کرنا ہے عربیک کوپی کرنا ہے ٹرانسلیکشن کرنی ہے یہاں دونوں تو ہمیں اردو میں کرنا ہے جو ٹرانسلیکشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد شیئر کریں گے شیئر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹیکس ہے وہ کوپی ہو جائے گا سمپل ہی وہاں پر آکے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو پیسٹ کرنا ہے کلک کر کے یہ رہا ہم ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ایڈٹنگ بہت ہی آسانے طرح مشکل نہیں ہے سمپل ہی آپ اس کو تھوڑا سا سائیڈ میں کریں گے تو اس کو آپ چھوٹا اس طرح کر سکتے ہیں جو چیز ایکسرائے اس کو ہم کٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے کی نیچے والی جو چیز ہے www.com theislam360 یہ جو لکھا ہو اس کو ہم کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد جو چیز ضروری ہے ٹھیک ہے جو چیز ضروری ہے اس کو ہم اوپر رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ضروری ہے اس کو ہم نے اوپر رکھ دیا پھر ابھی اس کی رائٹنگ چینج کریں گے نیچے آپ کو سائز کا اپشن ملے گا اس کے بعد ڈبل ایپ کا اپشن ملے گا اس پہ آپ کلک کریں گے یہ فانٹ ہے یہاں پہ ایڈ فانٹ کا آپ کو اپشن ملے گا ایڈ فانٹ میں جائیں گے تو import from file app ٹھیک ہے یہاں سے وہ جو ہم نے فانٹ ڈاؤنلوڈ کیا تھا گوگل سے وہ فانٹ یہاں پہ آپ کو کہاں پہ ملے گا ڈاؤنلوڈ میں کیونکہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا ڈاؤنلوڈ میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ جمیل نوری لکھا ہے تو اس فانٹ کو یہاں پہ put کرو گے تو یہاں ہمارا فانٹ جمیل نوری نستالیک ٹھیک ہے تو یہ فانٹ آ گیا اور اس کی writing آپ چیک کریں یہ والی اردو writing ہے جو کہ سبھی youtubers use کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا آپ adjust کریں گے اپنے حساب سے اس کے بعد یہاں پہ آپ motion بھی دے سکتے ہیں یہاں motion کا option ٹھیک ہے motion کا آپ کو option ملے گا اس کے بعد آپ اپنے حساب سے یہ motion اس کو دے سکتے ہیں animation means اپنے حساب سے آپ اس کو دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے تو مجھے کونسا پسند آیا کونسا 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 ہاں یہ والا یہ والا مجھے بہت ہی پسند آیا اس کو ہم زیادہ کر دیں گے زیادہ کرو گے تو سلو سلو نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کریں کیونکہ یہ حدیث جو ہے بڑی ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے اس کے بعد سلو سلو نیچے ہو نیچے ہو کے آئے تو پھر دوبارہ سے آپ موشن میں جائیں گے اب یہ والا جو ہے دیکھو جلدی جلدی سے آ رہا ہے نا جلدی جلدی سے آ رہا ہے دیکھو جلدی جلدی سے اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا زیادہ کریں گے تاکہ سلو سلو آئے گا دیکھو سلو سلو آ رہا ہے ابھی ٹھیک ہے آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ نیچے ہوتا جائے گا یہ چیز آپ نے دیکھی آپ اپنے حساب سے دھماغ لگا کے ٹائم دے کر سلو سلو میں تو جلدی کر رہا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے لیکن آپ کو سلو سلو ٹائم دے کر زبردست بنانا ہے بالکل زبردست بنانا ہے پھر میں یہاں سے اس کو ڈھن کرتا ہوں اس کے بعد آپ لیٹرز بھی چینج کر سکتے ہو کلر وغیرہ دے سکتے ہو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح بناتے ہو مزید تو اب ہم وائس ایڈ کریں گے ٹھیک ہے وائس ایڈ کریں گے nenhumegenست مضیم رہے ہیں یہاں پہ تو وایس کے لیے آپ کو یہاں پہ میزک کا آپشن ملے گا اوپر ٹھیک ہے میزک تو اس کو آپ کلک کرو گے اس کے بعد یہاں پہ ریکارڈ کا آپشن ملے گا ریکارڈ پر آپ کلک کرو گے تو تین سیکنڈ کے بعد دیکھو ریکارڈ کے ہم نے کلک کیا یہاں پہ تو تین سیکنڈ کے بعد آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی پھر یہاں سے ہی وہ حدیث آپ سیکنڈ کر یہاں سے وائس ریکارڈ کریں گے میں آپ کو کر کے دکھا تو ون ٹو سٹارٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رو جی تو دوستو فائنلی ہمارا یام پر وائس آور ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح ہمارا وائس ریکارڈ ہوا ہے تو اس کو پلے کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رو دیکھو کتنا اچھا سا لگ رہا ہے نا ٹھیک ہے تو میں اس طرح کی بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں بٹ میرا جو کونٹینٹ ہے اسے میں آپ کو سکھاتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے میں اسلامی کی ویڈیوز یہاں پر نہیں بناتا ہے یوٹیوب پہ باقی تو میرا ایکسپریئنس ہے کافی تو ادھر ادھر میں بناتا رہتا ہوں ٹک ٹوک پہ انسٹرگرام پہ چھوٹے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ شارٹس چلتی ہے تو دیکھو جہاں پہ آپ کا وائس نہیں اس کو آپ یہاں تھوڑا سا چھوٹا کٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں اب اس چیز کو ادھر ادھر بھی یہاں سے اس کو اس طرح پکڑ کے ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات بھی میں نے آپ کو سکھا دی اب وائس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے ایک میں نے ویڈیو بنایا تھا ٹھیک ہے وہ یہ والا ویڈیو آپ لازمی دیکھیں یہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے تو اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو لازمی دیکھنا وائس کو ایڈٹ کیسے کریں گے صحیح ہے تو یہ تو میں نے ایسے ہی یہاں سے ریکارڈ کیا اب وائس میں چار چاند بھی لگا سکتے ہیں جب آپ کا وائس ایڈٹ ہوتا ہے تو پھر تو بھائی کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سکھا ہے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنا اب یہ تو ایک تھا ٹھیک ہے ایک سینٹنس ہم نے یہاں پہ یہ جو ایک حدیث تھی یہاں سے ہم اس کو سپلٹ کریں گے ٹھیک ہے سپلٹ یہ جو نیچے والا جو آفشن ہے نا سپلٹ کریں گے یہ الگ ہو گئی ٹھیک ہے یہاں سے الگ ہو گئی تو فسٹ تو ہم نے ایک حدیث تو بنا لی بٹ ایک حدیث آپ کو نہیں بنا لی کم سے کم دس حدیث آپ کو ایک بڑا سا ویڈیو بنا دینا ہے تاکہ وائش ٹیم آپ کو ملے اب دوسری حدیث مجھے وہاں سے کوپی کرنی ہے تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں تو یہ والی حدیث کوپی کرتا ہوں مور میں جاتا ہوں شیئر میں جاتا ہوں اور ٹرانسلیشن میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد شیئر میں جاتا ہوں وہی طریقہ اور یہاں سے کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے ویسے ہی طریقہ میں نے دوبارہ بتایا تاکہ آپ کو یاد آجائے اور یہاں پہ اس کو ایڈٹ میں جا کے ٹھیک ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اب یہاں سے میں نے سپلٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک حصہ بنایا تھا یہ ایک حدیث ہے اور یہاں سے دوسری اسٹارڈ ہوگی اس کے بعد میں ایڈٹ میں جاتا ہوں ایڈٹ میں جا کے یہاں پہ اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیدھا سا کٹ کریں گے بیک میں جائیں گے بیک میں جائیں گے کٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جو ہم نے کوپی کیا تھا یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے سمپل ہی اس کو ہم نے پیسٹ کر دیا اور جو چیز ضروری نہیں ہے جو چیز یہاں پہ ضروری نہیں ہے اس کو ہم کٹ کریں گے جیسے کہ یہ ضروری نہیں ہے اس کو ہم بیک کرتے ہیں اس کو ہم نے کٹ کر دیا اور یہ ہے حدیث ہماری تو اس پہ آپ کو موشن بھی دینا ہے مطلب اینیمیشن دینا ہے کہ یہ یہ جو حدیث ہے کس انداز سے آئے تو موشن میں جاتا ہوں تو یہ انداز بہتر تھا اس کو تھوڑا سا سلو کرتے ہیں ہاں سلو سلو آتا رہے گا اس طرح صحیح ہے تو دن کرتے ہیں آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہو تو اب اس کو بھی ہم پڑھیں گے تو میں اس کو ریکارڈ کر کے جلدی جلدی سے ریکارڈ کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ریزٹ آیا ہاں تو دوستو یہاں پہ ہماری دوسری حدیث بھی ایڈ ہو چکی ہے دیکھو یہ جو حصہ ہے یہ کھالی ہے تو اس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک جہاں تک آواز ہے تو وہاں تک میں نے اس کو ایڈجیسٹ کر لیا پھر اس کو لے کر آئوں گا برابری رکھوں گا ٹھیک ہے حدیث کی سائیڈ میں پورا برابر رکھوں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تو ہماری دوسری حدیث سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ کی ساری حدیثیں مکمل ہو جائے تو یہاں سے آپ سپلٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو نیچے سپلٹ کا آپ کو آفشن ملے گا اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ سپلٹ کریں گے بیگراؤنڈ کو اور یہ والا جو حصہ ہے رائٹ سائیڈ والا اس کو ڈیلیٹ کرنا ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ آپ کی جو ساری ویڈیو ہے ٹھیک ہے بن چکی ہے پھر اوپر آپ کو save کا option ملے گا ایک ڈنڈے کا option تو اس پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ export کریں گے تو سیدھا آپ کی gallery میں یہ ویڈیو save ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ پاک پر بروسہ کر کے ایک youtube channel بنائیں وہ بھی میں نے ویڈیو بنا دیئے تو وہ والا ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے youtube account کیسے بناتے ہیں ایک professional youtube account بنائیں اور اس کے بعد اگر اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی help ہوئی ہے نا تھوڑی سی بھی subscribe like بالکل نہ کریں لیکن اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھنا اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا